تو ایک بار پنڈارہ گاؤں ہے یہاں جیند کے پاس ڈیڈے کلومیٹر دو کلومیٹر ایک پنڈارہ گاؤں ہے وہاں ایک اماؤس شاہ کا میلا برا ہے اماؤس شاہ کو یہ بولی آتما برمیت وہاں جاتی ہے اور وہاں پر گیسہ پنتھیوں کا ایک آسرم اور وہاں وہ تین دن کا پاٹ کیا کرتے گریب داستیوانی کا تو یہ داست وہاں چلا گیا اور وہاں مہن یہ سنت ہویا آکر لال لتے پہرک ہے اور ان کو آمنتریت کیا جاتا تھا کرتے ہیں وہ کو کسی ڈیرے کا کو کسی ڈیرے کا تو ان کو بلا رہا کھا اور وہاں پر سو ڈیڈ سو آدمی بھگت بھی زہر ہے سروتا تو ان میں سے ایک جو ہے نا پہلے تو سنسکرت بولا ہے اور پھر وہ سنکر ہے تو سارے کے سارے تو سروتا وہ جو کہن لگے وہ ماتمہ آتا ہے یو پڑے ہیں تو وہ کیا کرے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ دکھ اور سکھ تو من ماننے کے ہوتے ہیں مان لے تو سکھ ہے نہیں تو مان لے تو دکھ ہے اور اس لیے دکھ کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک جیو سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو سریر مان رہے ہیں اور اس لیے ہم سریر کو کوئی دکھ ہوتا ہے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہم نے مان لینا چاہیے کہ ہم سریر نہیں ہے کیونکہ ہم تو آتما ہیں آتما کو کوئی کشت نہیں ہوتا یہ تو آزار امر ہے سکھ دکھ سے نہیں ہے یہ بھولے سر دالوان ہے تو کوئی کم میں کہے دیو آچھی لگا بھگوان کی چرچہ تو اس کی طرف وہ جو بولد سارے نوتاڑی پیٹے ہیں تو دوسرے جو اور پانچار وقت آ رہے تھے وہ پھوڑ ہوگی اس کا کیا کر رہا ہے کہ بھائی دکھ تو سریر کو ہوتا ہے یہاں آتے ہیں مہاراج مجھے یہ کشت ہو گیا مہاراج مجھے یہ پیڑا ہے مجھے بڑی ہسی آتی ہے لوگ کیسے مورک بنے ہوئے ہیں یہ آتم تد سے پریچیت نہیں ہے میں ایک بار چلا جا رہا تھا ایک وقتی بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا اس کے پیر میں پیڑا تھی گھٹنے میں پیڑا تھی میں نے اس کو گیان دیا کہ تو تو آتما ہے ارے آتما کو پیڑا تھوڑی ہے تو سریر کو پیڑا ہے تو اپنے آپ کو آتما سہنس تجھے کوئی پیڑا نہیں رہی اور وہ خود سکھ ہو گیا دوسری رات کو اگل تیسرے دن تو بھوگ لگ جاتا تھا پہلے دن اس نے یہ گپے مارے دوسرے دن بھی ایسے اسی رات نے تو اس کا جب وہ ڈیڑھ ایک بجے تھا ہی تو سچنگ ہویا وہ بیچ میں اٹھ کے اپنے کمرے ہم چلا گیا الگ سے ان کا سندھی رکھا تھا وہاں جا کے وہ لگیا رو کے مارے اس کا پیٹ مدرد ہو گیا اور بری طرح چلا ہوئے رو ہے پونڈی ڈاڑ جو کر ڈانگ رویا کریں پھر وہ جو وہاں کے پر بنتک تھا وہ گیا ایک دو سیوہ دار گیا اس کے پاس کیا مہارا جی مر گیا مر گیا فیٹ ڈکھا ہے وہ ایک پڑوسی آسرم تھا دوسرا وہاں دو آسرم ہیں ان کے وہاں سے ایک کار لے آئے اس نے جیند لے آئے ڈاکٹر نے پھر اس کا انجیکشن بغیرہ لگائے گلوکوستٹ آیا وہ صبح پانچ اچھے بجے سی واپس لے آئے اور وہ نو چلے جنو جتچہ چلے آگ رہے اوٹر کا گھاڑی میں تھے اور اس کمرے میں گوشیا اپنے میں وہ جن سے سنت وہ مہنت اس کے ساتھ بیٹھا کرتے لوگ زیادہ اس کی سنتے تھے اور وہ فیوج ہو گئے تھے وہ گئے دو جنے اس کے پاس انہوں نے کہا مہارا جے تو تو آتما تھا کال کلکی کیوں مارے تھا کیوں روائے تھا ڈانگ رہے تو یہاں کہنے کا باؤ یہ یہ اس طرح کی تھوڑی تھی لوگوں اب یہاں پنڈت کی اپادی یعنی جیسے ساستری کی اپادی گیانی کی اپادی ہوتی ہے ویسے کسی ایک ساستر کے گیاتا کو پنڈت کہہ دیتے ہیں تو ایک ایسا کتھا واتشک پنڈت جی یعنی گرو جی ایک دن ایک اس کے ساتھ اس کا ساتھی سہر جا رہے تھے وہ پنڈت جی پرتی دن ایک کتھا کریا کرتا نت پارٹ کرتا تھا رامائن کا اس دن اس نے سوچا کہ آج یہ دی رامائن کا پارٹ کروں گا تا لیٹ ہو جاؤں گا چار پانچ کلومیٹر پیدر چل کے ٹرین پکڑنی ہے سٹیشن سے تو وہ اس کا ساتھیر وہ دونوں ہی چل پڑے اس نے سوچا ٹرین میں بیٹھ کے ایک گھنٹے ڈیڑھ کا رستہ ہے ٹرین میں بیٹھ کے وہاں اپنی نت نیم کر لوں گا تو انہوں نے جاتے ٹکٹ لیٹ آتے گاڑی آگی اس کمپارٹ میٹ میں چٹ گئے ڈبے میں چٹ گئے اب برامائن بیس بوسا تھی لا لنگ اچھا لے رہے تھے تو اسے برامائن سمجھا جاتا یہ ویدوان پروس ہے تو جب گاڑی تھوڑی سی گتی پکڑ چکی تو اس برامائن نے کہا گروہ نے کہا کہ بھائی جو سیٹ پر بیٹھے تو انہیں سیٹ میں لیگو نا ڈبا کھچا کھچ بڑیا تھا اس برامائن نے کہا سیٹ پر ویرازمان یادریوں سے کہ کرپا آپ سیٹ چھوڑ دیجئے وہ کہنے لگے کیا آپ روگی ہو کہ نہیں تو کیا کروگے کہ میں کچھ پاٹ کرتا ہوں رامائن کا آدم جلدی کا مارا نہیں کر پایا گھر پہ یا بیٹھ کے اپنا بھگوان کا کچھ کتھا پڑھلوں گا تو انہوں نے کھالی کر دیئے پوری سیٹ کہ آپ کتھا کرپاپنا نتنیم بکرور ہمیں بھی سناو کوئی کتھا ہمیں بھی سناو ہمارا بھی ٹائم پاس ہو جائے گا اور بھگوان کی کتھا سن لیں گے بڑا سو بھاگے ہوا آپ ہمارے کو کتھا واتشک مل گئے اوپنڈجی لگیا سنان اس دن کیا پر کن چل رہا تھا کہ بھائی بھائی ہو تو ایسا دیکھو بھارت نے اپنے بھائی کی کھڑاؤں کو گدی پر رکھ دیا رام چندر کی کھڑاؤں کو اور سراج نہیں کیا سن جب ان کو چھے انچ نیچے کھوڑ کر وہاں بشتر لگا لیا اور جب رام چندر جی واپس آئے ان کا راج سے حرس لوٹا دیا بھائی بھائی ہو تو ایسا اب جو سنے تھے کتھا انہوں نے تاڑی پی ٹیک واپ برامن واپنڈجی توڑ پاڑ دیا وہاں بڑی بڑیا کتھا سنائی وہاں ایک وکتی بیٹھا تھا اسی ٹرین میں اسی ٹرین میں ایک یاتری تھا اس کو کھوڑ تھی ایک کتھا واتشک کی اور اگلے یعنی کل ہی اگلے دن ہی اس نے کتھا نرداری کا سمیہ رکھا ہوا تھا اور آس پاس سبھی کو آمنتریت کیا ہوا تھا اور جس سے اس نے کتھا کرانی تھی وہ کہتا ہے دور چلا گیا لال جی اب وہ کسی اور کی تلاسوہ تھا اس وکتی نے اس پرامن سے کہا کہ ماتپنڈجی آپ ہمارے گاؤں چلو ہم نے ایسے ایسے ایک پارٹ کا دن لسچت کر رکھا ہے اور آپ ہمارے ہاں کتھا کر دیو کل سے شروع کرنی پڑے گی تو وہ کہنے لگا نہیں کل نہیں چل سکتا ہم نے کل نہیں چل سکتا مجھے سمیہ نہیں اور بھی کہنے لگے جاتری کے معراضی آپ کا تروز کا کام یہی ہے ان کا آنٹلا گری ہے اور آپ کر دیو سب کنڈگا نہیں نہیں میں نہیں کروں میں نہیں کروں تو وہ کہنے لگے جیسا کوئی خاص کام ہوتا ہے ہم کر دیں گے آپ کے کام کو آپ ان کا کتھا کریا ہو نہیں یہ کام تمہارے سے نہیں ہوگا میرے سے اب انہوں نے جاتریوں نے کافی جب کہا اس نے تنا بتائی کہ یہ بیماری ہے اس کا جو ساتھی تھا وہ بولا بھائی میں بتاؤں یہ کلت ہے کسی قیمت پر نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی پہ مقدمہ کر رکھا ہے ایک کرڑی کے کھڑے کا اپرے کا بٹواری کا روڑا ہے اور بھائی اس کا گواہ ہو آئی ہے اور کل کرڑ مطارق سے رہ تھرہ ناس جائیو وہ کتھا تھا سنا رہا بھائی ہو تو ایسا راج بھی چاہ دیا اور آپ بھائی میں گان دھاؤ کرڑی کا کھڑ آنا ایک روڑی کا کھڑا ہوتا ہے میرے خیال میں بیس بھائی بیس پھٹکا اور اس پر مقدمہ کر رہا یوں میرا انہوں کا میرا اور کتھا سناوے برت اور رام کی اس کے لئے بتاتے ہیں کبیر پرمیشوردی کہتے ہیں بھائی کرنی تجکت نیکت یہ اگیانی دن رات اور کوکر جو بھوکت پھر یہ سنی سنائی بات کہتے ہیں کچھ تکیدر بھوکتے پھر ہیں سنی سنائی کتھاؤں کو اور کرنی ہے نہیں انہوں سرن ہے نہیں اور کچھتے پھرتے ہیں گیان گیان سناوے دنیا نے آپ اثر کو جنا کہتے ہیں پندے تور مسال چی دون سورجے نہ اوروں کو کر چاند نارے آپ اندری بھوڑی موسیقی